اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چال ہیں جی آپ سب کے میں خیریے سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و مانے میں رکھیں جی آمین آج میں لے کر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے بھنی ممون کی دال بہت مزدار بنتی ہے گھاپس کیل میں بتاؤں گی اور بہت ایزی ریسپی کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی جھٹ پک تیار ہو جاتی ہے تازی تازی تندوری روکی کے ساتھ کھائیں یا پھر چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت مزد کی بنتی ہے ایک بار لازمی ٹرائے کی یہ ریسپی آپ کو یقین بہت پسند آنے والی ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی ہم یہ تمام انگی رنگس ہیں جی میری مونگ دال کی ریسپی کے جس میں میں نے مونگ دال لی ہے دو کپ ایک گھنکہ میں نے بھگو لیا اس کو ادھا کپ ہم کوکنگ اویل یوز کریں گے ایک مگم سائز کا پیاز لیا ہے یہاں پہ میں نے سلائز کر لیا ایک مگم سائز کا کیمارٹر ہے چار سے پانچ ادھت ہری مرچے لی ہیں ہاف کی سپون گرم مسالہ اور ہاف کی سپون زیرا پاؤ مرچے لی ہے اور ایک بند تیسپونی ہاں پہ میں نے کوکی بھی سورک مرچے لی ہے بند تیسپونی ہاں پہ دھنیا سابت پیسا ہوا بند تیسپونی ہاں پہ نمک چار سے پانچ ادھت ہری مرچے اور گارنیشن کے طور پہ ہم دھنیا یوز کریں گے چلیں جی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم سب سے پہلے کڑھائی میں میں آدھا کپ پکنگ اویل شامل کر لوں گی اس میں میں شامل کر دوں گی پیاز میگم سائز کا سلائز کیا ہوا دو سے تین منٹ ہم پک پیاز کا کچھاپن ہو جائے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے دیکھیں جی کلر چینج ہو چکا ہے اس میں شامل کر دیں گے ہم ادھرک لسن کا پیسٹ دو سے تین منٹ بھونیں گے تاکہ ادھرک لسن کے پیسٹ کا اچھی طرح سے کچھاپن ختم ہو جائے ایک سے دو منٹ بعد اس میں میں شامل کروں گی کمارٹر میڈیم سائز کا اور تیار چار سے پانچ ادھر دھری مرچیں اور ساہتی میں اس میں شامل کر دوں گی ہلدی سرخ مرچ پیسے بھی کوکی بھی سرخ مرچ سابود دھنیا اور نمک یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے مسالے کو بھونوں گی تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے اس میں ہم تاکہ ہمارے کمارٹر اور پیاز اچھی طرح سے گل جائیں اور بہت اچھا سا مسالہ ہمارا بھون جائیں سب سے آسان دال بھی ہے سب سے جلدی گل جانے والی اور سب سے آسان ریسپی یہ ہے دال کی دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریگی ہو چکا ہے اس کیم پر اس کیم پر آ کر میں اس میں شامل کر دوں گے اپنی دال جو کہ میں نے تقریباً ایک سے گھڑ گھنکہ بھگوئی بھی تھی دال شامل کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے دال کو مسالے میں مکس کر لوں گی اور اس میں ایک کپ پانی شامل کر کے چار سے پانچ میرک کے لئے اس کو دم لگاؤں گی پھر ایک بار میں اس کو درمیان میں چیک کروں گی کبھی یہ دال بہت جلدی گل جاتی ہے چار سے پانچ میرک ہی لگتے اور کبھی یہ دس پندرہ میرک بھی لے لیتی اس لیے اس میں اس کو درمیان میں ایک بار لازمی چیک کیجئے گا یہ دیکھیں جی چھے سے سات میرک بعد میں نے چیک کیا لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے ابھی بانچ میرک کا میں سیدھم لگاؤں گی یہ دیکھیں جی ہماری دال بلکل راگی ہے سیگو سے گھی بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور دال بلکل گل چکی ہے لیکن دانا سابوت ہے دال کا کیونکہ یہ بھونیوی دال ہے وہ جلدی گل جاتی ہے اس لیے اس طرح سے پکانا ہے کہ دال گل جائے لیکن دانا اس کا گھولینا یہ دیکھیں جی ہماری دال بلکل راگی ہے اس میں اب اس ٹیمپ پر شامل کر دوں گی میں ہرا دھنیا گرم مسالہ اور جو ہم نے زیرہ پیساوا لیا تھا منکی سپون دونوں اور ساتھ ہی ہم نے ہری مرچیں اور دھنیا شامل کر کے فلیم آف کر دیں گے ہم اور سرف کر لیں گے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ریسپی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت مزدار بنتی ہے تازی تازی چپاتی کے ساتھ یا تازی تندوری روکی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ دبالا ہو جاتا ہے اس کا اگر آپ نے میری تندوری روکی کی ریسپی دیکھی تو سیم بنائے گا بہت مزدار بنتی ہے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مزدار بنتی ہے